Welcome back to my youtube channel امید ہے کہ آپ سب حیریت سے ہوں گے تو گائے جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ پی ایم اے 152 لانگ کورس کی ویکنسیز اناؤنس ہو چکی ہے اور ہماری پرپریشن سریز سٹارٹ ہو چکے ہے جس میں سے پہلے ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے پی ایم اے موسٹ امپورٹنٹ اور ریپیٹڈ ایم سی گیوز اس کے دو پارٹ میں پہلی اپلوڈ کر چکا ہوں آج کی ویڈیو میں اس کا پارٹ 3 جو کہ فائنل پارٹ ہے وہ کمپلیٹ کریں گے انشاءاللہ نیکس جو ہماری ویڈیو ہوگی اس میں آپ لوگوں نے بتانا ہے کہ اس میں آپ لوگ کے لئے کون سا فورشن چیوز کیا جائے آپ کو تین آپشن دے رہا ہوں جنرل نالچ انگلیش پاک سٹیڈی ان تینوں میں سے جو بھی پورشن آپ لوگ کو چاہیے جس کی پرپریشن پہلی سٹارٹ کرا دی جائے وہ آپ کمنٹ سیکشن میں بتا سکتے جو ووٹنگ زیادہ ہوگی وہ ہی پورشن سٹارٹ کرایا جائے گا تو چلو آپ کا ٹائم ویس نہیں کرتے ڈائریکٹ ویڈیو کو سٹارٹ کر لیتے ہیں تو 63 تک جو امسی کیوز ہے وہ ہم نے پچھلے ویڈیوز میں کور کر لیے تھے آج ہم 64 سے کنٹینیو کریں گے تو کوششن نمبر 64 ہے ہمارے پاس سائیمن کمیشن ڈیٹ آنسر ہے ہمارے پاس 1927 کوششن نمبر 65 ہے ہمارے پاس ہمارے پاس پاکستان ائر پورس پاکستان ائر پورس کا پہلا چیپ آم مارشل کون تھا آنسر ہے ہمارے پاس ائر مارشل زفر احمد اسی طرح آپ سپاک آرمی اور پاک نیوی کبھی پوچھا جا سکتا ہے تو آپ کو وہ بھی آنے چاہیے کوششن نمبر 66 ہے ہمارے پاس انڈیا میں انڈیا نے ایٹمی دماکے کب کیے ڈیٹ پوچھے گئی ہے کہ انڈیا نے اپنا پہلا جو ایٹمی دماکہ تھا وہ کب کیا تھا آنسر ہے ہمارے پاس 1974 اور اسی طرح آپ سے پوچھا جا سکتا ہے کہ کس جگہ پہ کیا تھا تو وہ بھی آپ کو آنے چاہیے اسی طرح پاکستان کے بارے میں ایک سوال پوچھا جاتا ہے کہ یومی تقبیر کب منائی جاتی ہے تو وہ ہے 28 مئی تو یہ کچھ ایمپورٹنٹ قویشنز تھے میں نے سوچا آپ کے ساتھ اسی جنرل انفورمیشن میں شیئر کیے جائے جائیں قویشن نمبر 67 ہے ہمارے پاس قویشن نمبر 67 ہے ہمارے پاس پیٹ مین قویشن نمبر 65 ہے ہمارے پاس نام دی پیلت who dropped atom bomb on ہروشیما آنسر ہے ہمارے پاس پاول تیبت قوشن نمبر 66 ہے ہمارے پاس who was the first chief justice of پاکستان آنسر ہے ہمارے پاس عبد الرشید قوشن نمبر 67 ہے ہمارے پاس biggest country of اپریکا افریقہ کی بگیسٹ کنٹری کونسی ہیں آنسر ہے ہمارے پاس سودان تو آپ لوگوں نے نیٹ پہ جا کے سرچ کرنا ہے کہ پاپولیشن کے لحاظ سے کونسی بڑی ہے ایریا کے لحاظ سے کونسی بڑی ہے یہ تمام چیزیں آپ کو نیٹ پہ ایویلیبل ہوں گی یہ کوششن ایک بار کنفرم کر لیے جائے گا اس میں تھوڑا سا ڈاؤٹ تھا مجھے اس لیے میں نے آپ سے کہا کہ تھوڑا کنفرم کر لیے جائے گا question number 68 ہے ہمارے پاس camel name of حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم peace be upon him during migration answer ہے ہمارے پاس کسوہ question number 69 ہے ہمارے پاس حضرت آدم علیہ السلام was thrown in which country answer ہے ہمارے پاس سری لنکا question number 70 ہے ہمارے پاس مساہ کی مدینہ مساہ کی مدینہ کب ہوئی تھی answer ہے ہمارے پاس 622 ہجری question number 71 ہے ہمارے پاس شملا کانفرنس شملا کانفرنس کی ڈیٹ پوچھے گئی ہیں answer ہے ہمارے پاس جون 1945 اگر آپ سے year پوچھے جائے تو وہ ہے 1945 اور اگر آپ سے منت پوچھے جائے تو وہ ہے جون اور اگر آپ سے دونوں پوچھے جائے تو وہ ہے جون 1945 question number 72 ہے ہمارے پاس which country has the largest border with پاکستان answer ہے ہمارے پاس انڈیا یعنی کہ پاکستان اور انڈیا کے درمیان جو border ہے وہ پاکستان کا باقی کنٹری سے سب سے زیادہ بڑا border ہے اور اس کی لیند کتنی ہے وہ ہے 2912 کلومیٹر آپ سے یہ بھی پوچھے جا سکتا ہے کہ پاکستان اور انڈیا کا جو border ہے اس کی لیند کتنی ہے تو آپ نے کہنا ہے 2912 کلومیٹر اس کے بعد question number 73 ہے ہمارے پاس which military award belongs to Britain answer ہے ہمارے پاس Victoria cross question number 74 ہے ہمارے پاس how many times the name of holy prophet peace be upon him is mentioned in the holy قرآن answer ہے ہمارے پاس 4 question number 75 ہے ہمارے پاس حضرت آدم علیہ السلام has dash sons and dash daughters answer ہے ہمارے پاس three sons and two daughters یہ دو mcqs بنتے آپ سے پوچھا جا سکتے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی کتنے بیٹے تھے تو آپ نے three sons کے answer کرنا ہے اور اگر آپ سے پوچھے جائے کہ بیٹیا کتنی تھی تو وہ تھی two daughters question number 76 ہے ہمارے پاس which prophet sleeps hundred years and again woke up answer ہے ہمارے پاس حضرت عزیر علیہ السلام question number 77 ہے ہمارے پاس how many days حضرت یوسف علیہ السلام remain in the well جب حضرت یوسف علیہ السلام کو کوئی میں پینکا گیا تھا تو وہ کتنے دنوں تک کوئی میں رہے تھے answer ہے ہمارے پاس three days question number 78 ہے ہمارے پاس only sahabi mention in quran is dash answer ہے ہمارے پاس حضرت زید بن حارس question number 79 ہے ہمارے پاس members of the sark sark کے کتنے members ہے total answer ہے ہمارے پاس eight members question number 80 ہے ہمارے پاس speaker of the prophet title of which prophet answer ہے ہمارے پاس حضرت شویب علیہ السلام question number 81 ہے ہمارے پاس the incident of karbala took place in which محرم answer ہے ہمارے پاس 61 a.h question number 82 ہے ہمارے پاس تو یہ ہمیں کچھ capital جدیے گئے ہیں ان countries کے آپ کو capital آنے چاہیے number a پہ ہمارے پاس turkey number b پہ ہے usa 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 کا واشنگٹن ہے number c پہ ہے australia australia کا canvira ہے dp canada ہے اس کے بعد china ہے china کا جو capital ہے وہ ہے بیجنگ اس کے علاوہ سپین ہے نیوزیلینڈ ہے کینیا ہے اٹلی ہے اسبکستان ہے ایجپٹ کا جو capital ہے وہ ہے کیارو اس کے بعد بوٹان ہے اس کے بعد کوئت ہے ایتوپیا ہے australia ہے لبنان ہے uae ہے qatar ہے russia ہے russia کا موسکو ہے zimbabwe جوردان libya korea کیوبا تو یہ کچھ capital important countries کے یہ آپ کو آنی چاہیے اگر یہ آپ کو capital کئی سے نہیں ملتے تو آپ میرے چینل پر جا سکتے pma 151 long course کی preparation سیریز میں میں نے complete اس کے بارے میں detail ویڈیوز بنائی ہوئی ہیں آپ وہاں سے جا کر prepare کر سکتے ہیں اس کے علاوہ preparation سیریز جو ہماری چل رہی ہے آگے جا کر آپ کو capital اور currencies کی complete preparation کرائی جائے گی اس کے بعد چلتے ہیں next کی طرف تو question number 84 ہے ہمارے پاس who imposed first martial law in Pakistan پارشاہ پاکستان میں سب سے پہلا martial law کس نے لگایا تھا answer ہے ہمارے پاس ayyub han اور اگر آپ سے پوچھا جائے کہ کب لگایا تھا تو وہ تا 1958 question number 85 ہے ہمارے پاس third round table conference third round table conference کب ہوئی تھی answer ہے ہمارے پاس 1932 question number 86 ہے ہمارے پاس aligard got a status of college یعنی university aligard نے college اور university کا status کب جیتا تھا یعنی کہ aligard school کو college اور university میں کب تبدیل کیا گیا تھا اس کی date پوچھی گئی ہے تو college میں کیا تھا 1877 کو اور university بنی تھی وہ تھی 1920 میں تو یہ دونوں کافی important mcqs ہے یہ دو mcqs بن جائیں گے آپ سے پوچھے جا سکتا ہے کہ aligard college کب بنا تھا answer ہے ہمارے پاس 1877 اس کے بعد اگر آپ سے پوچھے جائے کہ وہ college سے university میں کب تبدیل ہوا تھا تو answer ہے 1920 question number 87 ہے ہمارے پاس پاک پاکستان become a member of UNO on dash پاکستان UNO کا member کب بنا تھا answer ہے ہمارے پاس 38 سپتمبر 1947 1947 یہ بھی آپ سے related دو mcqs آ سکتے ہیں کہ پاکستان UNO کا member کب بنا تھا کس مند پہ بنا تھا اور date کیا تھی تو وہ تھی 38 سپتمبر اور اگر آپ سے year پوچھا جائے تو وہ ہے 1947 لیکن mostly یہ دونوں ہی پوچھے جاتے ہے تو آپ نے ان دونوں کو ہی پڑھنا ہے وہ ہے 38 سپتمبر 1947 اس کے بعد ہمارے پاس question number 88 ہے ہمارے پاس touchy pass is between dash answer ہے ہمارے پاس پاکستان and china question number 89 ہے ہمارے پاس 2016 olympics will be held in dash answer ہے ہمارے پاس Brazil اور یہ کونسی جگہ پہ ہوئے تھے وہ ہے راو دی جنیرو تو یہ ایک پلیس کا نام ہے لیکن mostly یہ جو پلیس ہے اس کو نہیں پوچھا جاتا پچھلے courses میں بھی جو پوچھا گیا تھا وہ Brazil ہی option میں آیا تھا تو آپ نے Brazil کو یاد رکھنا ہے mostly یہ ہی آتا ہے تو guys اسی کے ساتھ ہمارے جو most important اور repeated MCQs تھے اس کی series ہتم ہوتی ہے اس کے تین پارٹ بن چکے ہے total 89 MCQs ہے اگر آپ نے پچھلے پارٹ نہیں دیکھی تو ابھی آپ جا کر چینل پر دیکھ سکتے ہیں انشاءاللہ نیس جو کل سے ہماری ویڈیوز اپلوڈ ہوں گی اس کے لئے میں نے آپ کو تین ٹاپکس بتا دیئے ہیں جنرل نالج انگلش اور پارک سٹیڈی ان تین میں سے کون سا ٹاپک آپ کو اچھا لگتا ہے آپ کس میں ویک ہے اور آپ کو کمنٹ سکشن میں بتانا ہے تاکہ اس ٹاپکس سے ریلیٹیڈ آپ کیلئے ویڈیوز اور پریپیشن سیریز میں وہ ٹاپک پر سٹارٹ کیا جائے جو ووٹنگ زیادہ ہوگی ویڈ ٹاپک انشاءدہ ہم کنٹینیو کریں گے تو گائز امید ہے کہ آپ لوگ کو ویڈیو اچھے لگے ہوگی ویڈیو اچھے لگے تو ویڈیو کو لائک کریں زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور اگر آپ چینل پر نئے ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل کی آئیکن کو دبانا مد پولیے گا تاکہ میری طرف سے آنے والے سے انٹرسٹنگ ویڈیو کا انٹفکیشن آپ کو ہر وقت اور خرج جگہ ملتا رہے تو آج کی ویڈیو پر انٹ کریں گے ملتے نیکس ویڈیو میں تب